پروگریسیو میڈیکوز اینڈ سائنٹس فورم نے ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا کے ذریعے دو ویکسین امیدواروں کو دیے گئے آپ آت کالین اپیوگ پردکار کے لیے منظوری واپس لینے کی مانگ کے ان سرکار سے کی ہے اس مانگ کے بیچ دونوں ویکسین کو لے کر ایک سکراتمہ خبر آئی ہے ممبئی کے سرکاری ازبطالوں کے ڈاکٹروں نے دونوں ویکسین کو ٹرائل میں فٹ پایا ہے ڈاکٹروں نے دعویٰ کیا ہے کہ کووشیل اور کوویکسین کا ڈوز لینے والے والینٹریس میں ابھی تک گمبھیر سائیڈ ایفیکشن نہیں پائے گئے ہیں اوکسفورڈ، ایسٹراجینکہ اور سینم انسٹیٹیوٹ دوارہ نرمیت کووشیل ویکسین کا ٹرائل بی ایم سی کے کے ای ای ایم اور نائر اسپتال میں کیا گیا دو سو اکتالیس والینٹریس پر ویکسین کا پریقشن کیا گیا اسی طرح بھارت بائیوٹیک کی کوویکسین کا تیسرا ٹرائل جے جے اور سائن اسپتال میں جاری ہے جے جے میں جہاں چار سو سے ادھک والینٹریس پر ویکسین کا ٹرائل ہو رہا ہے وہیں سائن میں ابھی تک ایک سو پچاس والینٹریس پر ٹرائل ہو رہا ہے ادھرک منپا آیوکت سریش کاکاری نے بتایا ہے کہ کئی ای ایم اور نائر میں دو سو اکتالیس والینٹریس کو کوویکسین اور ویکسین کا دوسرا ڈوز دینے کا بھی چرن پورا ہو چکا ہے حالکہ ان میں سے کچھ لوگوں کو پلیسیب ہو دیا گیا ہے کاکاری نے کہا ہے کہ ان والینٹریس کے سواس پر روزانہ دھیان دیا جارہا ہے چھے مہینے تک ان کے سواس پر باریکی سے نظر رکھی جائے گی جس کی ریپورٹ آئی سی ایم آر کو دیں گے معمولی بخار کی شکایتیں جے جے اسپتال میں کوویکسین ٹرائل کے سمنویک ڈاکٹر دینیش گھوڑی نے بھی کوویکسین کے ٹرائل میں کوئی بھی گمبھیر دوش پرانام کا معاملہ سامنے نہ آنے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اس ویکسین کے دوسرے ڈوز دینے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے چار سو ادھیک والینٹریس پر ویکسین کا ٹرائل شروع ہے معمولی بخار، سردرد اور سوجن کی شکایتیں بھلی ہی مل رہی ہیں لیکن گمبھیر سائیڈ ایفیکٹ کی شکایتیں نہیں ملی ہیں ان سب باتوں کو غور کرتے ہوئے بی ایم سی پرشاسن اور ڈاکٹرز ان ویکسین کے فٹ ہونے پا دعویٰ کر رہے ہیں اس خبر کے بارے میں اپنے وچار نیچے کومنٹ باکس من لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھی کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر قبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں